ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے ککوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی چٹ پٹے اور بہتی مزیدار ساکھ گفتوں کی ریسیپی شیئر کروں گی لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسیپی اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلی انہیں بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو پالک لیے اور اسے پہلے میں نے اچھی طریقے سے ساف کر لیا تھا اور ساف کرنے کے بعد میں نے اسے تین چار پانی سے خوبصاف کر کے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اسے بارک بارک کاٹا ہے آپ پالک کو جب بھی کاٹیں تو پہلے اسے دھولیں اور پھر اسے بارک بارک کاٹیں اس سے پالک کو اچھی طریقے سے ساف ہو جاتی ہے اور بلکل بھی اس میں ریتا نہیں رہتا ہے بھگونے کو میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم half cup mustard oil ڈالیں گے اور oil کو اب ہم گرم کر لیں گے دیکھئے oil گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈائٹ کریں گے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے اور اسے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے ساری پیاز کو اب ہم oil میں ڈال دیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے oil میں پکا لیں گے اب گیس کے فلم کو ہم بلکل ہلکا کر دیں گے اور اس میں ہم مسالے ڈائٹ کریں گے 2 table spoon لیسا ندرہ کا پیز ڈالیں گے 1 teaspoon پسی ہوئی پیلی میچ ڈالیں گے آپ اس کی جگہ لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں 1 teaspoon ڈالیں گے پسا ہوا دھنیا اور 1,5 teaspoon اس میں پسی ہوئی حلدی ڈالیں گے 1 teaspoon نمک ڈالیں گے اور اب مسالے کو ہم oil میں mix کر کے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب گیس کے فلم کو ہم میڈیم ہائی کریں گے اور اس مسالے کو ہم 2 سے 3 منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں ہم پالک ڈال کر دیں گے اب پالک کو ہم مسالے میں خوب اچھی طریقے سے mix کر دیں گے اور گیس کے فلم کو اب ہم میڈیم ہائی کریں گے پالک میں پانی ہم بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ پالک پانی بہت چھوڑتی ہے اور پالک اسی پانی میں گل جائے گی اب پالک کو ہم ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد اسے ہم پالک کے گلنے تک پکا لیں گے بیٹ بیٹ میں ہم اس میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے تب تک ہم کوفتوں کی تیاری کر لیتے ہیں میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاد لی ہے اسے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاد لے کے سلائز میں کٹ کر کے اسے میں نے فرائی کر لیا ہے تین ہری مرچ لی ہیں اب ساری چیزوں کو ہم جار میں کر لیں گے ون ٹیبل سپون لیسا ندرہ کا پیس ڈالیں گے میں نے ون ٹیبل سپون پپیتہ لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر 10-15 منٹ کے لیے اسے میں نے بھگو دیا تھا اگر آپ کے پاس تازہ پپیتہ ہے تو آپ اس میں سے تھوڑا سا تکڑا کٹ کر اس میں ڈال دیں بازے ٹائم پپیتہ نہیں ملتا ہے اس لیے میں کچھے پپیتے کو بارک بارک چھلکوں کے ساتھ کاٹ کے سکھا کر رکھ لیتی ہوں اور جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو اسے 10-15 منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیتی ہوں اور اب اسے ہم پیس لیں گے میں نے آدھا کلو مقدم لیا ہے اور اسے میں نے دھونے کے بعد سٹینر میں رکھ دیا تھا اس کا پانی نکال کر اسے میں نے بارک پیس لیا ہے اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میٹ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اب اس میں ہم سارا مسالہ اٹ کر دیں گے جو ہم نے پیسا تھا یہ مقدم میں نے بیف کا لیا ہے آپ اس طرح سے چکن اور بنتن میں بھی کوفتے تیار کر سکتے ہیں اب اس میں ہم بھنا ہوا بیسن ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اس میں ہم دیسی گھی اٹ کریں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم گوش میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ اس طریقے سے کوفتے ضرور بنائیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار تیار ہوں گے سارے مسالوں کو میں نے گوش میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ڈھک کر ہم رکھ دیں گے اور تب تک ہم پالک کو چیک کر لیتے ہیں پالک کا دیکھیں سارا پانے خوشک ہو گیا ہے اور پالک بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے اب گیس کے فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹوٹی بھی لسپون سوکھی میتھی سات آٹھ ہری ملچے ڈالیں گے اس میں ہم اور اسے اب ہم دو تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے بکرہ اید پی آنے والی ہے آپ بکرہ اید پر اس طریقے سے کوفتے ضرور بنائے بہت ہی مزیدار ہوئے تھے پالک دیکھیں اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور ہرے دھنیا کو ہم پالک میں ملا دیں گے اب اس میں ہم ون کپ پانی آئٹ کریں گے اور اب گیس کے فلیم کو ہم میڈیم لو کر دیں گے اس کے چمچ کو نکال کر ہم الگ رکھ دیں گے اس میں چمچ نہیں چلائیں گے پہلے ہم گوش میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال لیں گے اس ٹائم ہرہ دھنیا میں ڈالنا بھول گئی تھی ہرے دھنیا کو بھی ہم گوش میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ایک برطن میں ہم تھوڑا سا پانی رکھ لیں گے اور پانی کو ہم دونوں ہاتھوں پر لگا لیں گے اب ہم میڈیم سائز کے کوفتے بنائیں گے تھوڑا سا گوش لیں گے اور اس طریقے سے ہم کوفتے تیار کریں گے بس اس طریقے سے تیار کرتے چلے جائیں گے اور ساگ میں ہم ڈالتے چلے جائیں گے اگر آپ کو بڑے کوفتے پسند ہیں تو آپ بڑے بنا لیں بس تھوڑا سا ہاتھ پر پانی لگائیں گے دونوں پر اور اسی طریقے سے ہم سارے کوفتے تیار کرتے جائیں گے اور ساگ میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے میں نے سارے کوفتے جو ہیں تیار کر لیے ہیں اب ہم چمچ نہیں چلائیں گے دو کپلوں سے پکڑ کر اسے ہم اس طریقے سے ہلا دیں گے گیس کے فلیم کو ہمیں میڈیم لو رکھنا ہے بس تین چار منٹ تک ہمیں اسے ایسی پکانا ہے بس بیچ بیچ میں ہم اسے اس طریقے سے ہلا دیں گے کوفتوں کو میں نے چار منٹ تک پکایا ہے اب گیس کے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ اس طریقے سے کوفتیں ضرور بنائیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوئے تھے یہ سارے کوفتیں میں نے دیکھے نکال لیے ہیں دیکھنے سے آپ کو بہت ہی اچھے لگ رہے ہوں گے ایک کوفتہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ کوفتیں کتنے سوفٹ اور کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں یہ کوفتیں وائٹ والے چامل اور روٹی کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور آپ نے اگر میری گو بھی کوفتے اور سالن والے کوفتوں کی ریسیپی نہیں دیکھئے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور دیکھیں اور بنائیں وہ بھی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ